موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وکفا وصلاة و السلام علی عباده اللذین استفا اما بعد وفاؤدو باللہ السمیع العلیم من الشیطان غلیم آمن الرسول بما انجل علیہم غبه والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمینا وعطانا غفرانا تربنا ویلیک المسیر رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یقہو قولی اللہم ربنا لہمنا رشدانا وائزنا من شرور انفسنا آمین یا رب اللہ علم کہ دین کیا ہے اس کے اجزاء کیا ہے وہ کیا تھے بھلا پہلا اس کا اجزاء کیا تھا اقائد کہ آج کل کے زمانے میں یہ لفظ بہت ہی مشہور ہو گیا ہے حالانکہ نہ یہ قرآن کا لفظ ہے نہ حدیث کا اصل ہے ایمان اس کی جگہ پر فر علم القرآن جب آیا تو اس میں ان چیزوں کو معین کرنے کے لیے اقائد کا لفظ جو ہے وہ عقیدہ بندہ ہوا اس کے بعد کیا تھا عبادات رسومات پھر کیا تھا معاشرتی معاشی اور سیاسی نظام یہ تھے اجزاء جو دین کے سامنے آئے ہماری زندگی سے جو متعلق ہیں سب سے بنیادی چیز ہے ایمان پھر ہیں اس کے مطابق عبادات رسومات پھر معاشرتی نظام یا سماجی نظام پھر معاشی نظام اور سیاسی نظام تو ان دو دنوں میں ہم انہی کے بارے میں پڑھیں گے تاکہ دین کا تصور ہمارا صحیح ہو جائے دین کہتے کسے ہیں اس کے کیا تقاضی پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے ہم پر فرائض کے آئے دو ہوتے ہیں اس کے تقاضے کیا اور پھر دوسری چیزیں تنظیم کے بارے میں جو ہیں ان کا مطابق ہے تو آج ہم لے رہے ہیں ایمان کو کیونکہ یہ بنیاد ہے ہمارے دین کی ایمان امن سے بنا ہے اور اس کا حاصل بھی امن ہی ہے انسان جب شعور کی آنکھ کھولتا ہے اس دنیا میں تو اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں یہ قائدات کیا ہے کس نے پیدا کی کیوں پیدا کی گئی ہے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے مجھے کم پیدا کیا گیا ہے میرا انجام کیا ہونے والا ہے یہ سوالات ہیں جو ذہن میں آتے ہیں اگر ان کا اسے جواب دے دیا جائے کہ یہ کس نے پیدا کی ہے کیوں پیدا کی گئی ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے ان چیزوں کے بارے میں اسے بتا دیا جائے تو اسے تسکین مل جاتی ہے امن حاصل ہو جاتا ہے ذہنی طور پر اور یہی اصل ایمان کا موضوع ہے انہی حقائق کو جاننے کا نام ایمان یہ ایمان ہمیں دو ذریعوں سے ملا ہے اس کا سب سے بنیادی سورس اور ابتدائی سورس ہے نور فطرت جو اللہ نے ہر انسان کو دے کر بیجا آپ کو معلوم ہے کہ انسان اس لحاظ سے اللہ کی یونیک مخلوق ہے کہ اللہ نے اسے دو وجود دیئے باقی ہر چیز ایک ایک چیز سے بنیاد اور اس لحاظ سے بھی یہ اللہ کی سب سے پہلی تخلیق بھی اور آخری بھی آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے ارواح انسانی پیدا کی گئی فرشتے بھی باد کی تخلیق اور وہ بیق وقت پیدا کی گئی ان سب کو اللہ نے اپنے سامنے پیش کر کے پوچھا علستو بے ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا تو ہم میں سے ہر شخص نے اقرار کیا کیوں نہیں ہم اس پر گواہ ہیں کہ تُو ہمارا رب ہے اور گواہی آپ کو معلوم ہے وہ شعور سے دی جاتی ہے وہی گواہی قابل قبول ہوتی ہے معلوم ہوا ہے ہم نے پورے شعور سے اس کا اقرار کیا ہے کہ تُو ہمارا رب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس لئے اہد لے لیا اَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِامَتِ اِنَّا كُنَّا عَلْحَاظَ غَافِلِينَ کہیں قیامت کے دن تم عذر نہ کر دو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا رب کون ہے اَوْ تَقُولُوا اِنَّا مَا عَشْرَ قَابَاؤُنَا مِنْ قَبْلِ وَقُنَّا ذُورِيَةٌ مِنْ بَادِهِمَّا فَتْوحِ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ مُبْتَرُونَ یا اس دن یہ نہ کہہ دو ہمارے باپ دادا مشرق تھے ہم نے انہیں شرک کرتے ہوئے دیکھا ہم بھی مشرق ہو گئے تو کیا ان باطل کرنے والوں کی وجہ سے ہمیں ہلاکت میں ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حضر کو بھی قطع کرنے کے لیے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے ہم نے ایک ایک سے اہد دی لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تو یاد نہیں ہے تو جان لی دیئے یہ یاد رکھنے والا اہد نہیں ہے یہ آپ کی فطرت بنا دیا گیا آپ کی روح میں سمو دیا گیا اور یہ فطرت بدلتی نہیں فطرت کیا ہے انسان جسے بھی رب مانتا ہے اس کی بندگی لازمن کرتا یہ اس اہد کا تقاض ہے اور یہ ہماری فطرت میں موجود ہے یہ فطرت نہیں بدلتی یہاں پر اہل کر انسان رب بدل لیتا ہے مرحبت قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا فاکم وجاکل الدین حنیفہ اے ہمارے رسول اپنے روح کو سیدھا کر لیجئے اس اطاعت پر یک روح ہو کر یک سو ہو کر فطرت اللہ اللہ تی فطرن ناس علیہ وہ فطرت کے جس پر انسانوں کو پیدا کیا گیا لا تبدیلہ لخلق اللہ اللہ کی اس تخلیق میں تبدیل ہی نہیں ہو اصل میں انسان یہاں پر آکا رب بدل لیتا ہے رب کہتے ہیں کیسے ہیں انشاءاللہ ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے پرسوں کے لیکچرز میں رب کہتے ہیں حاجت روا اور مشکل کشا روزی دینے والا اور محافظ تو انسان جس کو بھی اس حیثیت میں مانتا ہے اس کے در پہ جاتا ہے اس سے دعا کرتا ہے اس کے آگے اپنی آجزی ظاہر کرتا ہے یہ فطرت نہیں بدلتی ہے یہاں پر آکر انسان رب بدل لیتا ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سمجھ دیتا ہے وہ ہیں دینے والے وہ ہیں بچانے والے جن کو سمجھتا ہے ان کی اطاعت لازم کرتا ہے تو یہ وہ نور فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دے کر بیجا ہوا ہے جو ہمارے ایمان کی پہلی سورس اس کی آکر تصدیق کرتی ہے نور وحی اس کی ڈیٹیل بھی بتاتی ہے اس کی تصدیق بھی کرتی ہے سورہ شورہ میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا وَقَذَلَكَوْهَيْنَا عَلَيْكَ رُوْحَمْ مِنْ عَمْرِنَا اے مارے سور جیسے ہم نے پہلے رسولوں کی طرف وہی بھیجی ہے اسی طرح آپ کی طرف بھی وہی بھیجی گئی ہے ہم نے اپنا فرشتہ بھیجا ہے اپنا نور دے کر مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِمَانَ آپ کو نہیں پتا تھا شریعت کیا ہوتی ہے کون سے چیزیں حلال ہیں کون سے حرام ہیں آپ نہیں جانتے تھے اور آپ کو نہیں معلوم تھا کہ ایمان کا تقاضہ جو ہے کہ کن کن چیزوں کو ماننا جو ہے وہ ایمان کا تقاضہ ہے وَلَا كِنْ جَلْنَا هُوْ نُورًا بلکہ ہم نے اس نے وحی کو وہ نور بنایا ہے اپنے کلام کو وہ نور بنایا ہے نَهْدِ بِهِ مَنْ نَشَاوْ مِنْ عَبَادِنَا ہم ہدایت دیتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے بھی پسند کر لیں اس کے ذریعے سے اور وہ پھر ہدایت پا کر اللہ تعالیٰ کی یا نور پا کر وہ کیا کرتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَحْدِي إِلَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم اب اس نور کو پا کر آپ لوگوں کو سراتِ مُسْتَقِيم کی طرف رہنمائی کرنا تو یہ آ کر اس کی تصدیق بھی کرتی ہے اس کی ڈیٹیل بھی بتاتی ہے حتمی طور پر انسانوں کے سامنے اس کا تقاضہ رکھتی ہے کہ وہ جو بندگی ہے کیسے کرنی ہے اس کے تقاضے کیا ہیں یہ آ کر پھر نور بھی اس کی ڈیٹیل بتاتی ہے دونوں سے مل کر ایمان پیدا ہو یہ دو ہیں چیزیں جو سورس ہیں ایمان اس لیے اسطلاحی طور پر ایمان کسے کہتے ہیں تصدیق بھی ماجا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی تصدیق کرنا بھی ماجا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو سچا جاننا جو لے کر آئے ہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم جان لیجئے جس نے بھی مانا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بنیاد پر مانا ہے وہی نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھی کسی نے وہ تو آپ کو معلوم ہے اکیلے تھے جب شروع ہوا ہے اور بیسے بھی جب بھی وہی آتی تھی تو لوگوں کو فرشتہ تو نظر نہیں آتا تھا یا کلام نے ان کے سامنے نہیں جس نے بھی مانا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بنیاد پر مانا ہے اس لیے اسطلاحی طور پر ہمارا ایمان ہے یہی تصدیق و بما جا بہن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس چیز کو سچا مانتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں سچ کردانتے ہیں جو لے کر آئے ہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کتنے ہیں تین ہمارے بڑے بڑے ایمان ہیں ایمان باللہ ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ یا معاد یہ تین بڑے بڑے ہمارے ایمانیات ہیں اور انہی تینوں ایمانیات میں یہ کارخانہ قدرت کے سارے حقائق ہیں جو بیان جن کو ماننے کا نام ایمان ان میں سے بھی اگر دیکھا جائے تو اصل ایمان ایمان باللہ کیونکہ باقی دونوں ایمانیات تو اللہ تعالی کی صفات کا ظہور ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ اصل ایمان ایمان باللہ اس لیے ہمارے دین کو دین توحید کہتے ہیں فقہہ نے بھی جب اس کی تفصیل بیان کی ہے تو آپ کو یاد ہوگا ایمان مجمل کے الفاظ کیا ہیں آمنتو باللہ کما ہوا بے اسمائے ہی وصفاتے ہی وقبلتو جمعیہ اخکامہی اقرارم باللسانے و تصدیقم بالقلب یہاں نہ فرشتوں کا ذکر ہے نہ کتابوں کا نہ رسولوں کا صرف ایمان میں اللہ کو مانتا ہوں جیسے وہ اپنی صفات اور اسمائے حسنہ کے ساتھ بے اسمائے ہی وہ صفات ہیں یہ ہے اصل تقاضہ اللہ کو ماننے کا کہ اللہ کو مانا جائے اس کے اسمائے حسنہ اور صفات کے ساتھ پھر ہی ماننا ماننا ہے وگر نہ کوئی ماننا دنیا میں کوئی دور نہیں گزرا جس میں اللہ کو نہ مانا گیا ہو لیکن جس طور پر مانا گیا ہے وہ ماننا نہیں کس طور پر مانا گیا ہے لوگوں نے سمجھا ہے کوئی حسنی جس نے اس کارخانہ کو بنایا اب یہ خود بخود چل رہا ہے وہ اس نے وجود دے دیا ہے کوئی قانون سیٹ کر دیئے ہیں کوئی اصول اس کے معین کر دیئے ہیں اب یہ خود بخود چل رہا ہے اب اس کا اس سے کوئی تعلق یہ ہے جس طور پر عام طور پر اللہ کو مانا گیا ہے اور یہ ہر دور میں مانا گیا ہے قرآن مجید اسے ماننا قرار نہیں دیتا وہ کہتا ہے ماننا ہے تو اس کے اسمائے حسنہ اور صفات کے ساتھ مانو پھر ماننا ماننا ہے وگر نہ ماننا نہیں کیا مطلب ہے اس نے صرف اسے پیدا نہیں کیا اس وقت بھی وہی بادشاہ ہے یہ کائنات خود بخود نہیں چل رہی نہیں اس نے اس کو چلانے کے لیے تدبیر عمر کی ہے وہ کر رہا ہے اس نے اس کے لیے قانون سٹکی ہے لیکن وہ قانون بنا کر اب وہ بے دخل نہیں ہو گیا کہ اب اس کا کوئی تعلق نہیں نہیں وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے ہر چیز اس کے علم میں ہے اور ہر چیز اس کی قدرت میں ہے وہی ہے کوئی چیز خود بخود پیدا نہیں ہو رہی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہو رہی کسی پر موت خود بخود تاری نہیں ہوتی بلکہ وہ موت تاری کا وہ ہے جو اس چیز کو جو ہے زندگی دینے والا ہے اور وہ ہے جو سسٹین کیے ہوئے ہے قیوم اس نے اس کو کچھ قانونوں پر سٹ کیا ہے کیوں اصول نہ ہو تو نتیجہ ہی نہیں نکل سکتا اس نے کہی ہے لیکن اس کی قدرت اب آجز نہیں آگئی کہ اسے تبدیل نہیں کر سکتا یا اس میں کوئی چینج نہیں کر سکتا نہیں فعل اللہ ما یورید ہے جو چاہے کر گزرت علاق اللہ شایئن قدیر ہے ہر چیز پر اس کی قدرت ہے وہوالعزیز الحکیم وہ زبردست ہے اس کا اختیار لا محدود ہے متلک ہے اس میں کوئی کمی نہیں لیکن وہ الحکیم بھی ہے ساری چیزیں حکمت کے ساتھ جاتے ہیں دیکھو اس نے پیدا کیا ہے اب تم زندگی چڑھ رہی ہے کائنات میں یہ نہیں ہے کہ اسے پتا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے نہیں وَهُوَ عَلِمُمْ بِذَاتِ السَّدُورِ اور تو علم ہے وہ تو تمہارے سینوں کے بیدوں سے بھی واقع ہے اور اس کائنات میں کوئی درست کا ایک پتہ بھی نہیں کرتا مگر اس کے علم ہے اور یہ نہیں ہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اسے کیا پتہ کر رہے ہو کہ کیا کر رہے ہو نہیں وَاللَّهُ بِمَاتَ مَالُونَ بَصِير جو بھی تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے اس کی نظروں میں ہو اس میں دمکی ہے ان کے لیے جو نہیں مان رہے کہ وہ سمجھیں شاید اسے کیا معلوم ہے ہماری کرتوتوں کا کہ ہم کیا کر رہے ہیں نہیں وہ تمہارے ایک ایک کرتوت پر نظر رکھے ہوئے ہے تم کیا کر رہے ہو اور اسی میں بشارت ہے ان کے لیے جو ماننے والے ہیں تمہاری کوئی محنت رائے گا نہیں جا رہی تم اس کی فرما برداری کر رہے ہو وہ اس کی نظروں میں ہو وہ دیکھ رہا ہے تمہاری چیز ہر چیز کو اس لیے اس کے علم میں وہ تمہیں پوری جزا اس کی عطا کرے گا یہ چیزیں ہیں اللہ کی وہ صفات ہیں کہ جن کے ساتھ اور اس کے اسمائے حسنہ کے ذریعے سے اسے مانا جائے تو ماننا ہے وگر نہ ماننا نہیں یہ ہے جو تقاضہ ہے قرآن مجیر کا اللہ کو ماننے اگر یہ نہ مانا جائے تو کیا اللہ تعالیٰ کی ضرورت پڑتی ہے یہ مان لیا جائے کہ اللہ نے ایک قانون سٹ کر دیا ہے اس میں حصول رکھ دیا ہے سنت اللہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی جو بھی کرو گے اس کا انتیجہ لازمی نکلے گا کوئی اسے روک نہیں سکتا وہ رکے گا نہیں خل بخود ہی نکلاتا ہے اگر یہی ہو کہ جو کچھ بھی ہے وہ اسی قانون کے تحتی ہونا ہے تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے اسے کیوں پکاریں کیوں اس کے در پہ جائیں جب اسے اختیاری نہیں ہے بدلنے کا اسے اختیاری نہیں ہے کوئی عطا کرنے کا اسے اختیاری نہیں ہے روکنے کا تو اس پہ در پہ جانے کی ضرورت کیا ہے بھئی یہ وہ کمی ہے جو ایمان میں آتی ہے کہ اثر و بیشتر آج ہمارا ایمان بھی وہی ہے کہ جو کچھ اس نے بنا دیا ہے اس کی تاثیر ان سارے اسباب میں ہے اب اسباب سے خود بخود نتیجہ نکل رہا ہے اس لئے اس کی ضرورت نہیں پڑتا اس کے در پہ نہیں لوگ جاتے ہیں کیوں وہ سمجھتے ہیں نہیں کہ اسے کوئی اختیار ہے وہ تو سمجھتے ہیں جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کا رد عمل ہوگا اس کا نتیجہ نکلے گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس لئے اصل اہمیت اس کائنات میں وسائل کی ہو گئی ہے اس کی نہیں رہی حالانکہ یہ ساری چیزیں اس کی پیدا کی ہو گئی ہیں اور یہ اسماء حسنہ اور صفات کا علم کہاں سے ملا ہمیں بھائی قرآن مجید اور حدیث سے تو کتنا تعلق ہے ہمارا اس کے ساتھ غزہ سورس ایمان کی وہ کتاب ایمان ہے ہم نے اسے صرف کتاب احکام اور کتاب سواب بنا نظریہ کیا ہے وہ کتاب احکام ہے اس کے احکام کی تشریح حدیث میں آگئی فقہ میں آگئی ساری معجن کر دی اب اس کی کی ضرورت تو اسے پڑھتے رہو اور سواب لیتے رہو اس نظریہ کے تحت اسے ہم نے پیچھے کر دی اب اس لئے صرف بغیر سوچے سمجھے پڑھنے کے لئے رکھا نہیں وہ کتاب ایمان ہے وہی ہے جو انسان کے اندر یقین پیدا کرتا ہے اور وہ یقین ہے جو انسان کے کردار پر اثر انداز ہو اگر وہ یقین نہ ہو تو کردار میں تبدیلی نہیں آتی انسان کا رخ نہیں بدلتا اصل میں وہ ہے جو نور ایمان ہمیں دینے والا ہے لیکن اس سے ہمارا تعلق کی کوئی نہیں ہے اسے ہم نے صرف سواب کے لئے رکھا ہوا ہے حالانکہ وہ کتاب حدایت اور کتاب اس کا تین بٹے چار ایسا ایمانیات پر مجتمع ایک بٹے چار ہے یہاں کہیں احکام ہیں بہت تھوڑا ایسا ہے تین بٹے چار تو ہے ہی ایمان بقی قرآن میں ہے احکام کا ہیں سارا کا سارا ایمانیات پر مجتمع ہے اس کے نتیجے میں جو اخلاق پیدا ہوتے ہیں ان کا ذکر ہے کہ ماننے سے کیا آتا ہے لیکن ہم نے اسے کتاب احکام قرار دے کر اس کے جو احکام ہے اس کی تشریف فقہ میں آگئی ہے وہاں سے پڑھ لو حدیث سے پڑھ لو بس اسے اب تلاوت کے لئے رکھو اس لئے ہمارے بھی ماننے والوں کا ایمان بھی وہاں پہنچ چکا ہے یہاں نہ ماننے والوں کا ماننے والوں کا ہم بھی زبان سے کہتے ہیں اللہ کل شاہن قدیر ہے بکل شاہن علیم ہے یوہی و یمیت ہے فعل اللہ معجورید ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑھ کیوں بھائی ذرا آپ نے آپ کو ٹٹو لیے کبھی کوئی چیز مصیبت آئی ہو کوئی آپ پہ جو ہے چیز بارد ہوئی ہے تو کدھر کو روک ہوتا ہے وسائل کی طرف یا اللہ کی طرف ہاں سچی کبھی ذرا اندازہ لیجی اپنی زندگی کا پہ آپ پہ کوئی مصیبت آئی ہے اور آپ نے فوراں وضو کیا ہے اور اس کے آگے کھڑے ہو گئے ہیں کہ اللہ تو نکالنے والا ہے کبھی ہوا ایسا نہیں ادھر ہوتا ہے وہ کرے گا اس کے پاس ہے قوت اس کے پاس ہے ادھر کو روخ ہوتا ہے اور ادھر کو دو اللہ ماشاءاللہ وہ تو ہے سارے تو نہیں جا سکتے لیکن اکثریت کیا ہے ناج اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ وہ دینے والا ہے وہ ہمارا حاجت رواہ ہے اور وہ ہمیں بچانے والا ہے اس پر یقین نہیں ہے آج یقین کس پہ ہے وسائل اس لیے معاشرے میں قدر کس کی ہے جس کے پاس وسائل ہیں جس کے پاس اختیار ہے ادھر کو رجوع کرتے ہیں اسی سمجھتے ہیں اسی کا بقار ہے اسی کی عزت ہے اللہ والا کی کہا ہے اس کا بقار کہا ہے کیوں وہ ہم نے بھی وسائل ہی کو سمجھ لیا ہے کہ وہ خود و خود ہی نتیجہ نکالتے ہیں اور اس سے اپنا معاملہ چڑھ رہا ہے یہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ نہیں یہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں نتیجہ نہیں نکال سکتے جب تک کہ اذن اللہ نہ ہو دابندی اذن نہ ہو یہ بھول گئے ہیں اس لیے اس کی طرف رخ نہیں ہوتا رخ وسائل کی طرف یہ ہے جو فرق آ گیا ہے ہمارے بھی ایمان قرآن مجید کہتا ہے نہیں وہ ہے ہر چیز پر قادر وہ ہے کر گزرنے والا کوئی مسئبت تم پر نہیں آتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو اور وہ ہے جو اس پر یقین رکھتا ہے اسے اللہ رہنمائی دیتا ہے اس کی حدایت کرتا ہے کیوں وہ ہر چیز کا جانے والا ہے واقف ہے لیکن آج معاملہ یہ ہے یہ بگڑ گیا ہے آج ہمیں خوف کس سے ہے اور امید کس سے ہے بھائی جائدہ لے لیجی اپنی اعتماعی زندگی کا آج کس سے ڈر ہے اور کس سے امید ہے امریکہ صاحب بات اس سے آس ہے اس سے خوف ہے اس لیے اس کا ایک حکم نہیں تالتے اس پہ در پہ جاتے ہیں اللہ کے در پہ نہیں آتے یہ در رجوع ہے کتنے پرسنٹ ہے مسلمان آبادی میں جو اللہ کی طرف آنے والے ہوں اور اعتماعی طور پر نقشہ کیا ہے اللہ کی طرف نہیں ہے اس پر یقین نہیں رہا کہ وہ علاق کل شاہ انقدیر ہے بے کل شاہ انعلیم ہے وہ فعل اللہ ماہ یرید ہے نہیں جس کے پاس وسائل ہیں اس پر پورا یقین اس لیے اس کا ایک حکم نہیں تالتے اور اللہ کا ایک نہیں مانتے یہ ہے جو فرق آگیا نہیں قرآن مجید تقاضی کرتا ہے کہ نہیں ان صفات کے ساتھ اور اسمائے حسنہ کے ساتھ مانو تم یہ ہے وصل میں وہ فتنہ جس کے بارے میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگاہ کیا تھا وہ فتنہ دجالیت جس کی لپیٹ میں ہم آئے ہوئے ہیں وہ اس کا پورا ظہور ہوا ہوئے ہیں جو حقائق ہیں ان سے آنکھیں بند ہیں اور جو فریب ہے اس کو اصل سمجھ لیا گیا ہے اس پہ یقین آپ نے سنا ہے نا کہ وہ دجال کانا ہوگا وہ کانا پر کیا ہے حقائق والی آنکھ بند ہوگی اور جو فریب ہے وہ زیادہ نظر آئے گا اس پہ زیادہ یقین ہو جائے گا یقرخو یہ ہے جو ظاہر ہوا ہے جس کا نتیجہ کیا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسا فتنہ ہوگا آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا شام کو کافر ہوگا صبح کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا پوری پوری قومیں دنیا کے تھوڑے مفاد کے لیے اپنے دین کو بیٹھیں یہی ہو رہا ہے کس پہ بک رہے ہیں کس پہ دین پہ فروخت کر رہے ہیں دنیا کے تھوڑے سے قومی طور پر بھی اور ذاتی طور پر بھی آئی کرپشن میں کتنا درجہ ہے آپ کا تو یہ کرپشن کس سے کر رہے ہیں کافروں سے مومن مومن کو لوٹ رہا ہے باوے دار جو ہے اللہ کو ماننے کا وہ دوسروں کو دوکہ دے رہا ہے دوسروں کمال حرام سے کھا رہا ہے تو یہ کہہ کے لیے کر رہا ہے صرف دنیا کے چند فیدے کے لیے ایمان کو بیٹھ دیتا ہے یہ ہے وہ معاملہ جس میں ہم فن سے ہوئے ہیں اس کی بجا وہ قرآن سے دوری وہ ہے یقین پیدا کرنے والا وہ ہے جو اللہ کے ساتھ جوڑنے والا اس سے ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے اس لیے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آگئی ہیں آج آپ کو معلوم ہے نقصہ کیا ہے اس کائنات کی اصل حقیقت اللہ ہے وہ ہے جو اس نے پیدا بھی کیا ہے وہ ہے جو اس وقت مالک بھی ہے وہ ہے جو ہر چیز کا اختیار رکھتا لیکن اس کی طرف رجوع نہیں ہے اصل کائنات ہے جو بن گئی ہے اصل وسائل ہیں جو کائنات میں اللہ نے پیدا کیے ہیں جس میں آپ کو معلوم ہے اس کی خوبیاں پیدا کی ہوئی ہیں اس کے سارے اثر اس نے رکھے ہوئے ہیں اور ان میں سے کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کا اذن ہو لیکن اس پہ یقین نہیں ہے اسے ہی سب کوئی سمجھ لیا گیا یہ ہے کام سوارنے والا یہ ہے دنیا میں کام آنے والا اس لئے اس پر یقین ہے اللہ پر یقین ہے انسان کو شرف انسانیت دینے والی چیز کونسی ہے روح ربانی جس نے آپ کو مسجود الملائک بنایا فائضہ سویتو ہوا نفختو فیہے میں روحی فکو نہ ہو کالی ساجدے لیکن اس کی فکر ہے کہ ہے بھی کہ نہیں اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے کبھی فکر ہوا ہے کہ وہ زندہ ہے نہیں ہے اس کی غذا بھی چاہیے اس کی بھی قوت چاہیے یہ آپ کو معلوم ہے نورانی ہے اور اس کی غذا بھی نور ہے جو اللہ نے نازل کیا اس کی غذا کے لئے نازل کیا لیکن اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ اسے بھی تقویت دیں اسے بھی غذا کی ضرورت ہے اس کو بھی قوت کی ضرورت ہے اس کا بھی تذکیہ چاہیے نہیں اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے بلکہ میں تو پاہ کرتا ہوں آئی تو ویسے روحانی سے لرگی ہے اس کا نام لینے کو تیار نہیں ہے کیوں؟ مادہ ہے جو ذہن پر شائع ہوئی ہے اس لئے انسان آج کسے سمجھا کیا ہے؟ یہ نہیں ہے یہ جسد خاقی ہے جو اصل انسان اس کو سمجھ لیا گیا ہے اس لئے اس کی فکر ہے کے نہیں؟ اس کو اچھی غذاب ملے اس کو آرام ملے اس کا کتنی صحت کا فکر ہے؟ ہم جی اس کی اسائشوں کے لئے تو سب کچھ کر رہے ہیں اسے اچھا لباس ملے کیوں؟ اسے ہی انسان سمجھ لیا گیا اس کا کوئی شعور ہی نہیں رہا جن کو پتا ہے انہیں نہیں ہے ان کو تو پتا نہیں ہے انہوں نے تو ویسے ہی اسے فارق ہو گئے ہیں وہ تو کہتے ہیں انسان کون ہے؟ ری فائن حیوان لیکن ہم بھی بیل فیل وہیں پہ ہیں ہمیں بھی اس کی کوئی فکر نہیں ہے یہ روح کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کلام بھی روح لانے والا کون ہے؟ روح الامین نازل کس پہ ہوا ہے؟ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس جسم پہ نہیں نازل ہوا علا قلبک اس کی تقویت کے لیے ہے اس میں ایمان پیدا کرنے کے لیے ہے اس میں یقین پیدا کرنے کے لیے ہے تاکہ روح خدر کو رہے وہ اللہ کے ساتھ جوڑنے والی وہ اللہ کی طرف لے جانے والی لیکن اس کی کوئی خیال نہیں اسے ہی سمجھ لیا گیا اس لیے ساری باغ دوڑ اس کے لیے بھئی زندگی کونسی اصل زندگی ہے؟ ہاں؟ سچی آخرت کی ہے کتنی دوڑ ہے باغ دوڑ ہے اس کے لیے کتنی محنت ہے اس کے لیے کتنا اس پہ یقین ہے نہیں زبان سے ہی کہنے کو یہی کہتے ہیں جیو اصل زندگی تو آخرت کی ہے اصل وہ ہے لیکن اس کے لیے کتنی قربانی اس کے لیے کتنا جان مال کا لگانا کتنے اوقات لگ رہے ہیں کوئی نہیں زبان نہیں جمعا ہم نے بھی اسی دنیا ہی کو اصل زندگی سمجھ لیا اور اسی کے ہی شہد آئی ہے یہ ہے اصل زندگی ہے اس لیے کب موقع تک کہتے ہیں بھائی انجائٹ یہ کو بار بار آنا ہے یہ موقع کو بھرمزنا ہے نقالو سارے ارمان کیوں؟ ہم نے بھی اسے ہی زندگی قرار دے رکھا ہے اور اسے ہی اصل قرار دے رکھا ہے زبان سے کہتے ہیں کب آخر نہیں یہ ہے معاملہ جو بدل گیا ہے یہ آنکھ بند ہے اور یہ زیادہ کھل گئے اس پہ یقین آ گیا ہے یہ ہے دجالیت اور فتنہ دجالیت کے جس میں ہم ملبس ہیں اس کو بدلنے کی ضرورت ہے اس کو بدلنے کی سورس قرآن ہے وہ نور ہے جو اس کے لیے نازل کیا ہے اس سے تعلق پیدا ہوگا تو تبدیل ہی آئے گی وگرنہ تبدیل ہی نہیں آسکتی پھر تو سامنے یہی کچھ رہے گا اور انہی کی قدر دل میں پیدا ہوگی انہی پر یقین آئے گا وسائل ہی پر اور روخ خدر کو ہوگا جس کے پاس وسائل ہیں اس کی طرف روخ ہوگا اسی کا ڈر ہوگا اسی سے امیدیں جو لگیں گی ہاں وہ اگر اس کی طرف روخ ہوا تو یہ یقین پیدا کرے گا پھر ہماری زندگی میں تبدیل ہی لائے گا پھر قدریں بدلتی ہیں تو یقین کی بنیاد پر بدلتی ہیں یہ ہے جو اندر تبدیلی آتی ہے تو باہر تبدیلی آتی ہے اندر کی تبدیلی ہے سر تبدیلی وہ ہے جو اللہ تعالی چاہتا ہے اس پر یقین آئے یہ ہے جو اصل حق ہے حق ہے اس کائنات کا اس کو ماننے کا نام اصل ایمان ہے تو اللہ کو مانیں گے اس کی صفات کے ساتھ اسماء حسنہ کے ذریعے سے تو ماننا ماننا ہے بگر نہ ماننا یہ ہے جو یقین پیدا کرنے کے لئے ایک دفعہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے فرمایا یا غلام اے بچے کچھ کلمات ہیں انہیں اچھی طرح ذہن نشین کرو کچھ حقائق ہیں ان کو اپنے دل میں جگہ دو افض اللہ یحفظ کام تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے افض اللہ تجد ہو تجاہک تم اللہ کی حفاظت کرو جب بھی کوئی موقع ہوگا اسے سامنے پاؤ گے وہ تمہارے کام آئے تھے کیوں؟ اللہ سے تعلق تو بھائی ہمارے یقین کی بنیاد پر ہے اللہ ہر شخص کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جیسا وہ اسے سمجھتا ہے اور یہ سمجھنا یوں ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ یقین نہ ہو کہ وہ ہے یقین ہو تو اس کے در پہ انسان کو لے جاتا ہے اور جان لیجیے انسان اسی کے در پہ جاتا ہے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ یہ دینے والا ہے یا بچانے والا ہے تو اللہ کا معاملہ تو ہر انسان کے ساتھ ویسا ہی ہے جیسا وہ اسے گمان کرتا ہے جیسا اس کے ساتھ تعلق ہے اللہ بھی ویسا ہے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو یہ ہے جو آپ نے اسے کہا کہ اس کو یقین بنا لو تم اللہ کے فرما برداد بن جاؤ اس کے بعد جب بھی ضرورت ہوگی اسے سامنے پاؤ گے اور دیکھو جب بھی مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد مانگنا وہ ہے دینے والا اس کے اختیار میں ہے ساری چیزیں وہ اسباب کا پابند نہیں ہے اسباب اس کے پابند اور جان لو سارے انسان مل کر تمہیں کوئی چیز دینا چاہیں وہ نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ کا ذنہ اور جان لو سارے کسی چیز کو روکنے کے جو اللہ دینا چاہتا ہے روکنے کی کوشش کریں نہیں روک سکتے جب تک کہ اللہ کا ذنہ اور اللہ نے جو تمہارے لیے معین کر دیا ہے وہ کلمیں اٹھا لی گئی ہے ریجسٹر بند کر دیا کیا مطلب ہے کوئی غیر اللہ تمہارا اسے بدل نہیں سکتا اللہ کے علاوہ اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں لاسکتا ہے اس لیے کسی کے در پہ نہیں جاؤ کسی سے امید دینے لگاؤ کسی کا خوف نہ تمہیں رہے کیوں وہ ریجسٹری بند ہو گئے ہیں اور اس نے جو تمہارے لیے چاہا ہے فیصلہ کیا ہے اسے پتا تھا کہ مجھ سے مانگنا اس نے دیا ہے اور کوئی اس میں تبدیل ہی نہیں لاسکتا یہ ہے وہ یقین پیدا کرنے کے لیے کہ صرف وہ ہے جس سے آس لگانی چاہیے جس کے در پہ جانا چاہیے جسے ماننا چاہیے وہ علا کل شائع ان قدر یہ تقاضہ ہے اس ایمان کا بائی اس کی دعوت ہے جو قرآن مجید ہمیں دیتا ہے مانچہ یہ ہے حقیقت جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس کا فرق یہ ہوتا ہے آپ نے فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من غدا علیہ الصلاة صبح غدا برایت ال ایمان جو آپ کی جو انسان اپنی صبح کرتا ہے نماز کے ذریعے پہلے اللہ کے در پہ جاتا ہے پھر کسی کام کے لیے نکلتا ہے تو اس نے ایمان کا جنڈہ ساما ہے یہ ہے جو اسے ادھر لے گیا ہے اسے پتا ہے کہ وہ ہستی ہے جس کے قبضہ قدرت میں ساری پہلے اس پہ در پہ جاتا ہے پھر کاروبار کے لیے جاتا ہے اسے پتا ہے کہ وہ دینے گا وہ من غدا علیہ الصوق اور جو عورتے ہی چل پڑا بازار کی طرف کہ وہ ہیں دینے والے کاروبار ہے اصل دینے والا تجارت ہے اصل دینے والی دفتر ہے اصل دینے والا وہ ادھر کا رخ کرتا ہے تو اس نے تو شیطان اور عبلیس کے جنڈا کو پکڑ کر جو ہے صبح کی ہے جو اسے اللہ پر یقین نہیں ہے کائنات پر وسائل پر یقین ہے اس لیے وہ ادھر کا رخ کرتا ہے اور ادھر اپنی توانا ہی ساری لگاتا ہے اسے پتا ہے یہاں سے ملتا ہے اللہ کا اسے یقین ہی نہیں ہے کہ وہ دینے والا ہے اس لیے اس کے در پر نہیں رہا تو یہ ہے جو فرق واقع ہوتا ہے ماننے اور ناماننے میں رخ کدر ہے کس کو وہ سب الاسباب سمجھتا ہے کسے دعائیں کرتا ہے کسے پکارتا ہے اور کس کے لیے اپنی محنت اور جو ہے وہ لگا رہا ہے آپ کو معلوم ہے اسی ایمان کا حصہ ہے ایمان بالقدر ایمان بالقدر کیا ہے اللہ کے علم اور قدرت پر یقین کرنا کیوں اللہ کا علم حادث نہیں ہے قدیم وہ ہر چیز کے ابتدا کو بھی جانتا ہے انتہا کو بھی جانتا ہے جو کچھ آپ نے کرنا ہے اس کے علم میں جو آپ نے دعا مانگنی ہے اس کے علم میں ہے کہ کسے آیا تھا اور میں نے قبول کرنی کی وہ ساری چیزیں اس نے اس کے اندر لکھ رکھا اپنے علم کی بنیاد اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اسے تبدیل کر سکے کیوں وہ ہے اللہ کل شاید قدرت اس سے اوپر کوئی نہیں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی ذات قدیم ہے حاصل حارث حادث نہیں ہے اس کا علم ذاتی ہے عطائی نہیں ہے باقی ہر چیز کا عطائی ہے وجود بھی عطائی ہے علم بھی عطائی ہے اس کا علم ہے جو اصل علم ہے اس کی بنیاد پر اس نے سب کوئی لکھ رکھا ہے اس کی بنیاد پر اس نے ساری چیزیں معین کر رکھی ہیں کوئی اس سے تبدیل کرنے والا نہیں ہے یہ یقین ہے اصل اس کی قدرت پر اور اس کے علم پر جس کا نام ایمان بالقدر اور یہ تب ہی حاصل ہوتا ہے جب انسان اس حقیقت کو جان لے جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لِكُلَّ شَيِّنْ حَقِيْكَةٌ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے وَمَا بَلَا عَبْدُنْ حَقِيْكَةَ لِيْمَانِ اور کوئی بندہ بھی ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا حتی آلم جانتا کہ وہ اچھی طرح سمجھ لے جان لے اَنَّمَا عَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيَخْتَعَهُ کہ جو کچھ بھی اس پر وارد ہوا ہے یہ خطا ہونے والا نہیں تھا یہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ فلان نے کر دیا ہے فلان کتائی کی وجہ سے ہو گیا ہے یہ نہیں دیکھو ان ساری چیزوں کو جانتے ہوئے اس نے اس کو موجن کیا ہوا تھا اسے خطا ہونے والا نہیں تھا یہ ہے جو ایمان بالقدر کا یقین ہے اور وَمَا اَخْتَعَتُمْ اور جو چیز تم سے خطا ہو گئی ہے نہیں پہنچی تمہیں نہیں ملی لَمْ يَكُنْ لِيُسِبَهُ اسے یقین ہونا چاہیے یہ مجھے ملنے والی نہیں تھی سارے لوگ مل کر مجھے دینا چاہتے یہ مجھے مل نہیں سکتی تھی یہ ہے اس کا ایمان بالقدر کا ساتھ معاملہ کہ اللہ تعالیٰ کی حیثیت کو بھی انسان کو تسلیم کرنا چاہیے یہ ماننا ماننا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کا تقاضہ اللہ کو ماننے کا بے اسمائے ہی وصفات ہی کے ساتھ ہے یہ مانے تو ایمان باللہ ہے وگرنا ایمان باللہ نہیں یہ ہے اس کا وہ ایمان بالقدر کا ساتھ معاملہ کہ اللہ تعالیٰ کی حیثیت کو بھی انسان کو تسلیم کرنا چاہیے یہ ماننا ماننا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کا تقاضی اللہ کو ماننے کا بے اسمائے ہی وصفات ہی کے ساتھ ہے یہ مانے تو ایمان باللہ ہے وگرنا ایمان باللہ نہیں اور یہ حقیقت ہمارے علم میں اللہ کے کلام اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہی سے آئی اور کوئی سوچ نہیں انہی سے ہم نے پائی اس لئے اس ایمان کو حاصل کرنے کے لئے اس سے تعلق جوڑنا ہوگا اس سے حقیقی تعلق جوڑیے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اچھی طرح جانے میں نے ارض کی تھی کل بھی یہ قرآن مجید اردو داننے والوں کے لئے بڑی آسان کرتے ہیں کیونکہ تقریباً پچاس پرسنٹ سے بھی زیادہ الفاظ وہی ہیں قرآن کے جو ہم زبان اپنی میں استعمال کرتے ہیں اسی سے بنی آئی ہے اردو اس لئے صرف ذرا وہ زیروں زبروں کا معاملہ سمجھنے کا ہے اور اس کی ترتیب کا وگرنہ کوئی بھی نیا الفاظ قرآن مجید میں نہیں ہے جو ہماری زبان میں نہ آتا ہو بہت چند الفاظ ہوں گے جن سے ہم مواقع نہیں ہیں اس لئے لغت کے لحاظ سے ووکیبلری کے لحاظ سے کوئی مشکل نہیں ہے اور یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے اگر آپ تحیہ کر لیں اس کا علم حاصل کرنا ہے وہ علم جو تذکیر کے لئے ضروری ہے یادہانی کے لئے ضروری ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرَانَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْمِ مُتَّقِرِ ہم نے اس قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے تذکیر کے لئے یاد ہے ہے کوئی تذکیر حاصل کرنے والا آپ تحیہ کر لیں پندرہ بیس منٹ روز کے صرف مخصوص کر لیں اور کسی سے اس کا ایک ایک آیت کا ترجمہ لینا شروع کر دیں لفظی ترجمہ کسی گرامر کی ضرورت ہے لفظی 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 لینا شروع کر دیں آپ دو چار دن کے بعد اگر آپ کچھ پڑے ہوئے ہیں میٹک ہیں ایفے ہیں وہ جانتے ہیں زبان کو بھی تو آپ ایک ہفتے کے بعد دو آیتوں پہ آ جائیں گے ایک مہینے کے بعد تین چار آیتوں پہ آ جائیں گے جو وہی الفاظ بار بار رپیٹ ہو کر آ رہے ہوں گے وہی چیزیں جو ہیں وہی دوبارہ آ رہی ہوں گے اور آپ ایک سال کے لیے یہ پابندی اختیار کر لیں پانچ چھ سپارے اس طرح پڑھ لیں تو پورا قرآن مجید پڑھتے ہوئے تذکیر کا سامان بن جائے گا آپ کی آدھیانی کا ذریعہ بن جائے گا یہ اتنی آسان کہنا لیکن یہ نہیں کہیں تو وہ ایمان نہیں آئے گا کیوں اس کی سورس وہی ہے وہ اللہ نے اسی لیے نازل کیا ہے اس سے نہیں جڑیں گے تو پھر یہ باتوں سے نہیں آتا ہے کہنے سے نہیں آتا ہے یہ تو اندر یقین پیدا ہوتا ہے اللہ کی ذات کا اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس قائنات میں جو حیثیت ہے تو وہ تبدیلی لاتا ہے وہ اس کی سورس ہے اس کے ساتھ تعلق پیدا کیجئے تاکہ واقعی اللہ کی ذات پر ایمان آ جائے اس باب اور وسائل جو ہیں یہ سیکنڈری بن جائیں ان کی حقیقت نہ رہے جب بھی ہو معاملہ تو اس کی طرف رجوع ہو بجائے ان کی طرف رجوع کرنے کے اللہ کی طرف رجوع ہوگا اس کے آگے انسان ہاتھ جوڑ کے خڑا ہو جائے گا تو ہے اس باب پیدا کرنے والا تو ہے مجیدہ نمائی کرنے والا تو ہے اس کے اندر اثر پیدا کرنے والا تو پھر ایمان باللہ حاصل ہوگا وگرنا صرف مان لینا کہ اللہ ہے یہ کوئی ایمان نہیں ایمان اس کے اسماء حسنہ اور صفات کے ساتھ ماننے کا نام اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے اس کتاب کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی تاکہ وہ ایمان حاصل ہو اور وہ ایمان ہے جو انسان کو اللہ کے در پہ لے جاتا ہے کیونکہ جس کے بارے میں یقین پیدا ہو جائے یہ دینے والا بچانے والا انسان لازمان اس کے در پہ جاتا ہے کیونکہ اس کی فطرت کا تکہ ہے یہ اس کی فطرت کے اندر چیز موجود ہے اب آئیے دوسرا ایمان ہمارا کیا ہے ایمان بررسالت اس کے کیا جزا ہیں ایمان بالملائکہ ایمان بال کتب اور ایمان بال رسل یہ تین اس کے اجزاء ہیں ایمان بالرسالت یہ فرشتوں کو ماننا کیوں ضروری ہے جان لیجئے کوئی بھی آپ کے پاس اہم خبر آئے آپ تک کوئی چیز پہنچے تو آپ اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں صحیح ہے نہیں ہے کہاں سے آئی ہے کس نے بھی اور اس خبر کی صداقت پر آپ کا یقین ان وسائل کی بنیاد پر ہوتا ہے جن کے ذریعے سے وہ خبر پہنچے اگر وہ صحیح ہوں آپ کو اس پر یقین ہو تو آپ اس خبر کو مان لیتے ہیں کہ یہ واقعی وہی ہے بھئی اگر نہ ہو تو آپ کو یقین نہیں آتا تو یہ کیسا پتا چلے کہ یہ اللہ کا کلام کیسے آیا ہے کون لیا ہے کہاں سے آیا ہے کس کا کلام ہے یہ جان لیجئے ایمان برسالت اس لیے فرشتوں کو ماننا جو ہے اس کا تقاضہ ہے اس کا حصہ ہے کہ تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے جو ہم تک پہنچے ہیں اس لیے وہ سورس جو ہے لانے والی اس پر یقین ہوگا تو ہمیں یقین آ جائے گا واقعی یہ اللہ کا کلام ہے اگر سورس پر یقین نہیں آئے تو پھر یقین ہے اس لیے قرآن مجید میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو تم پر کلام لانے والا ہے بھیجنے والا کون ہے لانے والا کون ہے کس نے نازل کیا ہے کون لے کر آیا ہے کیسے پہنچے اور وہ سوس فرشتہ برانے مجید میں اللہ یستفی من الملائکت رسولم و من الناس یہ کلام نازل کرنے کے لیے اللہ نے پسند کیا ہے چنا ہے فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی لوگوں کیوں اللہ کا کلام دریکٹ برداشت کرنا ممکن نہیں اتنا پرحبت کلام ہے وہ اللہ کا کلام ہے اتنا عظمت والا ہے کہ دریکٹ اس کا تحمل کرنا ممکن ہے وہ تمہیں سال دی ہے نا اگر تم کچھ اندازہ کرنا چاہتے ہو ہمارے کلام کا اس کی حیبت کا اس کی عظمت کا ہم اگر کسی پہاڑ پر اسے نازل کر دیتے دریکٹ تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا اس لیے اللہ نے سورسز کے ذریعے نازل کیا ہے واسطوں کے ذریعے نازل کیا ہے تاکہ اس کا تحمل ہو سکے وہ تو ہر شخص کے باس میں نہیں ہے اس کا تحمل کرنا وہ تو اللہ تعالیٰ پھر انسانوں میں سے بھی انہیں چونتا رہا ہے جس کے اندر وہ وصول کرنے کی صلاحیت تھی جن کا وہ نور فطرت قائم تھا اسے وصول کرنے کے لیے جس نے وصول کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورسز ہے مگر اللہ عاجز نہیں ہے بھیجنے میں یہ سورسز اختیار کرنے میں یہ اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے یہ ہماری کمزوری ہے جس کی وجہ سے اللہ نے باستہ اختیار کیا اور پھر قرآن مجید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفات بیان کی ہیں انداز لرش مکین ہے وہ وہاں سے لے کر آیا ہے اس اللہ کے پاس اس کا تہہنا ہے وہ امین ہے ذو مرہ ہے ذو قوہ ہے اس کی صداقت کی گواہی دی ہے قرآن مجید نے تاکہ پتا چلے وہ امین ہے جو کچھ لائیا ہے پورے کا پورا پہنچا دیا اس میں کوئی کمی نہیں کی جو سورس ہی کی بنیاد پر سارا ماننے کا معاملہ ہوتا ہے اور پھر ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں ہے کہ زمانہ نہیں پایا نہیں دو دفعہ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اس کے اصلی صورت میں فرشتے کی صورت میں دو دفعہ دیکھا تاکہ ملاقات بھی جو ہے وہ بھی ثابت ہو جائے کہ زمانہ بھی پایا ہے یہ نہیں ہے کہ سنی سرائی خبر ہے جس نے لائیا ہے اس کا زمانہ بھی پایا ہے ان کے پاس پہنچا ہے اس لئے فرشتوں کو ماننا لازم اگر فرشتوں کو نہ مانا جائے کون لائیا ہے یہ کیسے آیا ہے تو پھر کیا ماننا پڑے گا پھر یہ رسول کا کلام ماننا پڑے گا اللہ نے اس لائیت پیدا کر دی تھی اب انہوں نے خود رویل کیا ہے اس چیزوں کو اپنے الفاظ میں بیان کر پھر یہ ماننا پڑے گا اور یہ پھر اس کے اندر آ جاتی ہے کمی جبکہ فرشتوں کو نہیں مانا جاتی آپ کو معلوم ہے جس نے بھی فرشتے کا انکار کیا اس نے پھر قرآن کو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ماننا ہے اللہ کا کلام نہیں کیوں وہ ثابت نہیں کر سکتے کیسے آئے کس طرح سے جو ہے پہنچا ہے اس لئے پھر وہ اللہ کے رسول کا کلام جو ہے ماننا پڑتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے قرآن میں بھی اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ واقعی فرشتہ لائیا ہے فرشتہ میرے پاس جو ہے حاضر ہوا ہے اور وہی ہے جو نازل کرتا ہے یہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جو ہمارے پاس پہنچے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس بنیاد پر ہمیں انہیں سچا مانتے ہیں ان میں سے کہ یہ سچی ہیں چم بھئی؟ راویوں کی صداقت کی بنیاد پر ان کی امانت کی بنیاد پر ان کے حافظے کی بنیاد پر ان کے اعتماد کی بنیاد پر یہ ہے جو پونچان کی گئی واقعی انہوں نے ایک دوسرے کا زمانہ پایا ایک دوسرے سے ملاقات بھی ہوئی ہے کہ نہیں وہ آدمی کیسا تھا سچا تھا اس کا حافظہ ٹھیک تھا وہ قابل اعتماد تھا یہ ساری چیزوں کی پونچان کی گئی ہے تاکہ پتا چل جائے واقعی اللہ کے رسول کا کلام ہے جو ہم تک پہنچے ہیں اس بنیاد پر مانا جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی غیب کی خبر ہو تو خبر پہنچانے والے کی صداقت پر سارا انحصار ہے کہ آپ اسے مانے یا نہ مانے اگر اس کے یاد پر آپ کو یقین ہو کہ ہاں یہ بات سچی کرنے والا اور مانت دار ہے وہیں سے آیا ہے اس نے اس کو دیکھا بھی ہے پھر ہی آپ مانتے ہیں وغیرانا یقین نہیں آتا اس لیے اللہ تعالی نے یہ فرشتوں کو بھی ماننا جو ہے اس ایمان کا جز قرار دیا ہے تاکہ انسان کو یقین ہو جائے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے اور پورا پورا ہمارے پاس پہنچا ہے جو اللہ تعالی نے نازل کی لے کر کیا آئے ہیں وہ ہیں کتب اللہ کا کلام جو اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ کتاب کی صورت میں موجود حالانکہ وہ تو نازل ہوا ہے لیکن نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھایا ہے یاد کروایا ہے لوگوں کو سینوں میں بھی محفوظ تھا لکھا ہوا بھی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کے پاس موجود تھا وہ ہے کتاب جو اللہ تعالی نازل کرتا ہے کن پر نازل کرتا ہے نازل کرتا ہے جن کو وہ پسند کر لیتا ہے استفاہ کر لیتا ہے اس کے لیے اللہ تعالی نے انسانوں میں سے انسانوں کو چنا اللہ تعالی نے چن لیا آدم کو نوح کو ابراہیم اور اس کی اولاد کو ان کی آل کو حضرت امران کی آل کو کس لیے کہ اللہ تعالی جانتا ہے کون کس میں صلاحیت ہے اس کے کلام کو وصول کرتا ہے اس لیے وہ چنتا رہا ہے اور ان کے ذریعے سے اس نے وہ کلام انسانوں تک پہنچایا اس لیے ایمان بے رسل لازم ہے رسولوں کو ماننا کہ اللہ تعالی کے وہ چنے ہوئے چنیدہ ہیں استفاہ ہیں اور انہی کی آخری شخصیت ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم المصطفی اللہ تعالی کا چنا ہوا جس کے ذریعے سے ہمیں یہ سارا قرآن ملا ہے دین ملا ہے اور انہی کی صداقت کی بنیاد پر ہم اسے مانتے ہیں اور اللہ تعالی نے انہیں سورس بنایا وہی آیت جس میں یہ پہلے بھی آیا ہے وَقَذَالِكَوْ حَيْنَا الْاِلَيْكَ رُوْحَمْ مِنْ عَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَى الْإِمَانِ وَلَاكِنْ جَلْنَاهُ نُورًا نَحْدِي بِهِ مَنَّ شَاعُ مِنْ عَبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَحْدِي الْا سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اور جان لیجئے اللہ کے رسول اس کے ذاتی نمائندے ہوتی ہے اس لیے ان سے نہیں پوچھا جائے گا دلیل اس کی کیا ہے نہیں ان کا فرمانا اللہ ہی کا فرمانا اس لیے ان سے دلیل نہیں مانگیا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر رسول کو بے ایتا ہی اس لیے ہے اسے پسند اس لیے کرتا ہے استفائی اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام پورا پورا پہنچا دے اور اس کی ذات ہوتی ہے جو ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اڑنے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے انسان کا تعلق پیدا کرنے کا اس لیے ان کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ ہم رسولوں کو بیٹے ہی اس لیے ہیں کہ تاکہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے عزت اور آپ کو معلوم ہے کہ اطاعت رسول ہی اصل میں اللہ کی اطاعت کا ذریعہ کیونکہ اللہ تو سامنے نہیں آیا ہمارے سامنے تو اس کے رسول اور رسول نے جو کچھ پہنچا ہے پہنچا ہے اس لیے ان کی اطاعت گویا اللہ ہی کی اطاعت ہے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا کام جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں اور ان ہی کے ذریعے سے ان کی پوری جو خاقہ ہے اس پر کیسے عمل کرنا ہے کیسے اس کا حق ادا کرنا ہے ان کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا ہے اس لیے کہ ان کی فرما برداری کی جائے اللہ کے ذن سے اور ان کی حیثیت یہ ہوتی ہے ان کی اطاعت کرنا اللہ ہی کی اطاعت کرنا اس لیے آپ کو معلوم ہے ہر رسول اپنی قوم کے سامنے جن کی طرف ان کا ڈائریکٹ خطاب ہوتا تھا اس دعوے کے ساتھ اس کو پیش کرتے تھے انا اول المومنین و انا اول المسلمین لوگو جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا ہے میرے لیے بھی ہے تمہارے لیے بھی ہے میں بھی انسان ہوں اس کا سب سے پہلا مخاطب میں ہوں اس لیے میں تمہارے سامنے اسے پیش کر رہا ہوں اس حیثیت سے کہ میں سب سے پہلا ایمان لانے والا جو میں نے آیت پڑھی تھی اس میں اللہ نے تصدیق کی ہے آمن الرسول بما انزل الیہم ربہی سب سے پہلے ہمارے رسول ایمان لائے ہیں اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے بل مومنون پھر وہ ہیں جن کے سامنے پیش کیا اور ان میں سے جس نے قبول کیا وہ ایمان لائے ہیں وہ ایمان کن چیزوں پر لائے ہیں انہوں نے مانا ہے اللہ کو بھی اس کے فرشتوں کو بھی اس کی کتابوں کو بھی اس کے رسولوں کو بھی رسولوں کو مانا جو ہے وہ ایک کا بھی انکار سب کا انکار اس لیے اور یہ ماننے والے ہیں ان کا دعویٰ کیا ہے اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لی ہم نے اطاعت اختیار کر دی گفرا نہ کہ اللہ کوئی کتا ہی رہ جائے کم ہی رہ جائے اسے محب فرما دے کیوں؟ مسیر تیرے سامنے حاضری ہے تیرے سامنے پیشی ہونے والی ہے اس میں سارے ایمانیات جو ہے اس کا ہاتھ کر لیا ہے تو ہر رسول اس دعوے کے ساتھ لوگوں کے سامنے اللہ کا کلام پیش کرتا رہا ہے انا اول المومنین و انا اول المسلح میں سب سے پہلے خود ایمان لائے ہوں اور سب سے پہلے خود فرما برداری اختیار کرنے والا ہوں اس لئے فالو بھی میری اتباہ کرو میری پیر بھی کرو گے تو اس ایمان کا تقاضی پورا ہوگا وگر نہ ایمان کا تقاضی پورا ہے اس لئے تقاضی کیا ہے؟ رسولوں کو ماننے کا قرآن مجید میں صاف صاف فرما دیا گیا ہے قُلْ عِنْ كُنْتُمْ تُوْحِبُّونَ اللَّهِ فرما دیجئے اے ایمان والو اگر تم چاہتے ہو تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے کیوں؟ یہ ایمان کا تقاضی ہے بھی اللہ کو ماننے والا ہے اس کی سب سے زیادہ محبت شدید اللہ سے ہوتی ہے اس پر یقین ہے اسے میرا وہ ہے دینے والا اور میرا بچانے والا میرا رب وہ ہے تو فتح بے اونی اگر تم چاہتے ہو تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے تو میری اتباہ کرو میری پیروی کرو کیوں؟ مجھے یہ حیثیت حاصل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محبوب بنا لیا ہے اس کی محبت مجھے حاصل ہو گئی ہے اور اللہ نے میرے گناہ معاف فرما دیے ہیں اسی راستے پر جائے ہیں یہی تقاضے پورے کم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تقاضے ہیں اگر تم بھی چاہتے ہو تو میری اتباہ کرو یحبم کم اللہ اللہ تمہیں بھی محبوب بنا لے گا لیکن اس راستے سے ہوگی وَيَغْفِرْ لَكُمْ جَنُوبَكُمْ اللہ تمہارے بھی گناہ معاف فرما دے گا یہ کوئی راستہ بننی ہوا ہے نہیں تم بھی اس راستے پر آؤ اللہ کی محبت تمہیں بھی حاصل ہوگی اور اللہ تمہارے بھی گناہ معاف فرما دے گا واللہ غفور اللہ تو ہے ہی بخشنے والا رحم کرنے والا تو کہتا ہو لیکن اس سے معافی لینے کا اس سے گناہ معاف کرمانے کا ذریعہ میری اتباہ میری پیر بھی تو یہ اتباہ کہتے کسے ہیں اس کا تقاضہ کیا ہے وہ تقاضہ پورا کرو گے اتباہ کا تو اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی اور گناہوں کی معافی بھی اس سے تقاضے ہیں ایک ہے محبت اور ایک ہے اطاعت یہ دو تقاضے ہیں یہ دونوں مل کر اتباہ محبت کا کیا معنی ہے اللہ کے بعد مخلوقات میں سے اللہ کا رسول محبوب ترین ہستی بن جائے پھر اتباہ ہے وگرنہ اتباہ نہیں جب تک کہ محبت جو ہے ان کی سب محبتوں پر غالب نہ آ جائے ساری محبتیں اس کے تابے نہ ہو جائیں اس وقت تک اتباہ کا تقاضہ پورا نہیں اس لئے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یومن وحدکم تم میں سے کوئی مومد نہیں ہو سکتا یعنی مجھ پر ایمان نہیں ہو سکتا حتی اکونا احبا الیہم والدہی و والدہی و الناس اجمائین یہاں تک کہ میں محبوب تر نہ ہو جاؤں اسے اس کے والدین سے بھی اس کی اولاد سے بھی اور سارے انسانوں سے یہ پہلا تقاضہ ہیں اور یہ محبت کا ظہور کیسے ہوگا کیسے پتا چلے گا کہ وہ محبوب ترین ہیں وہ اس کی پسند اور ناپسند سے پتا چلے گا کہ اس کی پسند کیا ہے کن چیزوں کو وہ ترجیح دیتا ہے اس کے نزدیک محبوب ترین کیا چیز ہے اور یہ آپ کو معلوم ہے زندگی میں انسان وہی روش اختیار کرتا ہے اپنی زندگی کی جو سے کہ دل کو پیاری جو اس کے دل کو اچھی لگے ہمیشہ وہی روش اختیار کرتا ہے جو دل کی چاہت تو اگر اس کی دل کی چاہت اس کی دل کی پسند نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتابے نہیں ہے تو پھر اس کا ایمان نہیں ہے ایمان بے رسالت نہیں ہے اور جو جی جائے یہ ہے جسے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب صاحب فرما دیا لَا يَوْمِنْ وَا مَنْ اَحَبَّ بِقَوْمِنْ جو جن لوگوں کو زیادہ پسند کرتا ہے جن لوگوں کی محبت اس کے دل میں زیادہ ہے جن لوگوں کی طرز زندگی اسے اچھی لگتی ہے فَهُوَ مِنْ هُمْ وہ انہی میں سے کیوں انسان ہمیشہ وہی طرز زندگی اختیار کرتا ہے جو اس کے دل کی چاہت یہ انسان ہر اندازہ لگا لے میرے دل کی چاہت کیا ہے آیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے یا کسی غیر کی محبت ہے جس نے ڈیرہ ڈالا ہوا ہے مجھے معبو وہ ہیں یا کوئی اور ہیں جن کی پسند کو میں اپنی پسند قرار دیے بیٹھا یہ ہے جو ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول پر کتنا یقین ہے کتنا وہ مانتا ہے انہیں کہ ان کی پیروی میرے ایمان کا جز ہے ان کی محبت میرے ایمان کا جز ہے جس کو اس واضح الفاظ میں بھی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا جو زندگی گزارنے میں جن لوگوں کی مشابت اختیار کرتا ہے اس کا تعلق انیس ہے جو وہ سے پیارے لگتے ہیں ان کا لباس اسے اچھا لگتا ہے ان کا چیرہ اسے اچھا لگتا ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا اسے اچھا لگتا ہے ان کا زندگی گزارنے کے طریقے اسے اچھا لگتا ہے اس لئے ان کی مشابت اختیار کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کے رسول کو مانتا ہوں اور اللہ کے رسول کا چیرہ بھی اسے اچھا نہیں لگتا اللہ کے رسول کا لباس بھی اسے اچھا نہیں لگتا اللہ کے رسول کی طرز زندگی بھی اسے نہیں اچھی لگتی ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی ان کا کھانا پینا بھی ان کا طرز زندگی سنت کے سے کہتے ہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا اٹھنا بیٹھنا کام کرنا اسے سنت کہتے ہیں وہ اسے پسند نہیں ہے اور دعویٰ کرتا ہوں اللہ کے رسول کو رسول مانتا ہوں بھائی رسول ماننے کا طریق تقاضی یہ ہے کہ وہ محبوب ترین ہستی بن جائے ان کی سنت تمہیں پسند ہو جائے وہ اوپر آ جائے ساری محبتوں کے باقی کسی کی نقالی نہیں کرو دن کی نقالی اختیار کرتے ہو اس لیے کرتے ہو تمہیں اچھی لگتی ہے تمہارے دل کی پسند ہے اور اوپر سے دعویٰ کرتے ہو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں یہ تمہارا تقاضی جو ہے اسے نہیں مانا جائے گا یہ محبت جھوٹی محبت کیوں انسان جس کو محبوب سمجھتا ہے اس کی تو اشاروں پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اس کو تو اس کے پیشے لگنے کی تو اسے چاہت ہوتی اور یہ سترہ جان لیجی اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ محبت کا تقاضی پورا نہیں ہوا جو اتباع کا جذو اللہ دوسرا کیا ہے اطاعت ہاں اسی کے زمن میں جان لیجی ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا جسے میرا طرز زندگی پسند ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ہے اسے گویا مجھ سے محبت ہے اس لیے اس نے میرا راستہ اختیار کیا میری طرز زندگی اختیار کیا با من احبانی اور جسے بھی میرے ساتھ محبت ہے ما یا فی جنت وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا وہ میرا ساتھی بنے گا کیوں میری محبت کی وجہ سے اس نے طرز زندگی اختیار کیا ہے اور طرح تصبر کیجئے یہی اصل میں اس دنیا میں انسان کی پہچان آئیڈینٹیٹی کیا ہے اس دنیا میں انسان کی شناخت کس منیاد پر ہے تشخص کس منیاد پر ہے جان لیجیے ایمان بررسالت کی بنیاد یہ گروہ بندی جو دنیا میں ہے کس منیاد پر ہے عیسائی ہم سے علیہ دا کیوں ہیں یہودی ہم سے علیہ دا کیوں ہیں ہندو ہم سے علیہ دا کیوں ہیں پارسی ہم سے علیہ دا کیوں ہیں ایمان بررسالت کی بنیاد پر نہیں ایمان بررسالت کی بنیاد پر دنیا میں اگر کسی کو ایک شناخت ہے تو ایمان بررسالت ہے ایمان بررسالت ہے ایمان برلہ یا ایمان بررسالت نہیں اس سے پتا چلتا ہے کون کون ہے کن میں سے ہے کس گروہ میں سے ہے اور جسے دیکھ کر پتائی نہ چلے یہ کون ہے اس کے بارے میں آپ کیا فیصلہ کریں گے اسے پتائی نہیں چلتا دیکھ کے ہندو ہے سکھ ہے مسلمان ہے عیسائی ہے یہودی ہے پتائی نہیں چلتا دیکھ کر اسے تو جان لیجئے پھر ایمان بے رسالت نہیں کیوں ایمان بے رسالت تو اس دنیا میں گروہ بندی کا ذریعہ اور اس کی پہچان اور یہی ایڈنٹیٹی ہے یہی انسان کی شناخت ہے تو اگر اس کی شناخت ہی نہیں ہے کن میں سے ہے تو پھر اس کا معاملہ ایمان بے رسالت سن یہی ہے جو انسان کو الہدہ کرنے والی چیز ہے اس کا تشخص معین کرنے والی چیز ہے اور یہی اس دنیا میں اس کی پہچان دوسرا جوزہ اطاعت اللہ نے بیجا ہی آر رسول کو اس لیے ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اس لیے قرآن مجید میں یہاں بھی حکم آئے گا صرف اللہ کی اطاعت کا نہیں اتی اللہ واتی الرسول یہاں بھی حکم آئے گا اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کیوں رسول ہی کی اطاعت اللہ کی اطاعت اس کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت اس لیے قرآن مجید میں فرمایا یا ایوہ اللہ زنا من اتی اللہ واتی الرسول ولا تبتلوا مالکم اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کے اور دیکھو اپنے امنوں کو ضائع نہ کرو کیا مطلب ہے تم جو بھی عمل کرو اگر اطاعت رسول اور اطاعت اللہ نہیں ہے تو وہ ضائع ہے کھا کتنی بھی بڑی نیکی کرو اگر وہ ان کے طریقے کا مطابق نہیں ہے ان کی اطاعت میں نہیں ہے تو وہ اس کی کوئی اللہ کے ہاں وقت نہیں ہے اللہ کے ہاں وہ نیکی نیکی نہیں ہے اس لیے اللہ رسولوں کو بہتا ہے لیتاب ازن اللہ تاکہ اللہ کے ازن سے ان کی اطاعت کی جائے یہی چیز ہے جسے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح ارفال میں فرما دیا ہے آپ نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے جانے سے انکار کر دیا میں نہیں جاتا سوالو اپنی جنت میں اس میں لاکھئے گا بڑی حران کیوں یہ سابق ہوئے کون سا امتی ہوگا جسے جنت نہیں چاہیے پوچھا گیا میں یا بھا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے فرمایا من عطانی جو مجھے رسول مان کر میرا کہا مانے گا فدخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو جائے بمن عطانی اور مجھے رسول بھی مانتا ہے میری نافرمانی بھی کرتا ہے میں کہتا ہوں ادھر کو چلو اندر میں ادھر نجانا میں کہتا ہوں یہ کرو کہ اندر نمائیتے ہے کرنا میری نافرمانی کر رہا ہے مجھے رسول بھی قرار دے رہا ہے اور میری حکمدولی بھی کر رہا ہے میری نافرمانی بھی کر رہا ہے فقدابات اس نے خود جانے سے انکار کر دی اس نے وہ راستہ خود اختیار نہیں کیا جو جنت کو جاتا ہے وہ جنت کو جانے والا راستہ تو اللہ کے رسول کی اطاعت کا اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے اور رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے وہ اس راستے پر نہیں اختیار کرتا اس کا کہہ نہیں مانتا تو وہ جنت میں جیسے کہاں جائے گا یہ ہے وہ پیمانہ جو ان کی اطاعت کا ہے اللہ انہیں بھیجتا ہے اس لیے کہ ان کی پیروی کی جائے ان کی اطاعت کی جائے ان کی اتباع کی جائے تو اتباع کے یہ دونوں تقاضے اگر یہ ہے تو اتباع ہے یہ نہیں ہے تو پھر اتباع نہیں ہے اور جو اتباع میں عمل نہیں ہے اس کی اللہ کے ہاں کوئی حسیت وہ اللہ کو منظور نہیں ہے تو یہ ہے تقاضہ بھائی ایمان برسالت کو ماننے کا رسول کو رسول ماننے کا مگرنہ انسان ہونے کے ناتے سے تو عرب بھی مانتے تھے مکہ والے بھی مانتے تھے کیوں بھائی صادق اور امین مانتے کے لئے کہ نہیں حسیت مانتے کیا نہیں تھے رسول نہیں مانتے تھے کیوں رسول ماننے سے نیچے لگنا پڑتا ہے اطاعت کرنی پڑتی ہے حکم ماننا پڑتا ہے ان کی پیروی کرنی پڑتی ہے یہ تھا جو سب سے بڑا معاملہ تھا جس کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے اگرنہ انسان ہونے کے ناتے سے تو مانتے تھے رسول نہیں مانتے تھے کیونکہ رسول ماننے کا تقاضی یہ ہے ان کے پیچھے لگا جائے ان کی پیر بھی کی جائے وہ محبوب ترین ہو جائے اور ان کی اطاعت جو ہے وہ اختیار کی جائے تو پھر رسالت کا حق ادا ہوتا ہے یہ ہے وہ ایمان بے رسالت کا تقاضی ہے اس طور پر ہے تو ایمان بے رسالت ہے وگرنہ وہ ایمان بے رسالت نہیں اللہ تعالی ہمیں جب ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ کو بھی ماننے کی اس کے اسمائے حسنہ اور صفات کے ساتھ توفیق دے اور اس کے رسول کو بھی ماننے کی اس طور پر کہ ہم انہی کے اتباہ کرنے والے انہی کے محبت اور اطاعت کے تقاضے پورے کرنے والے بن جائیں بارک اللہ لیولکم فی القرآن العظیم ونفانی ویعاکم بالآیات وزیق الحکیم نہو تعالی جبواد کریم مالک برر روح مالک برر روح تقاضے پورے کرنے والے بن جائیں باید وہ سواری جبواد کرنے والے بگیر جیبواد کرنے والے بن جائیں جیبواد کرنے والے بن جائیں باید